لیلت القدر سواب کی نیت سے قیام کیا اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو اس میں اصل چیز ہے نوافل پڑھنا قیام کرنا لیکن اس کے علاوہ کوئی اور ذکر وظیفہ قرآن ترجمے سے پڑھنا یا کوئی اور چیز جو بھی نیکی کا کام ہو وہ آپ کر سکتے ہیں لیلت القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت بدنصیب ہے حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے ہزار مہینوں سے بہتر جو اس کی سعادت سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا فرمایا لیلت القدر کی سعادت سے صرف بدنصیبی محروم کیا جاتا ہے کہ وہ اس دن کوئی نیکی نہیں کرتا لیلت القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاہک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی تاہک راتوں میں لیلت القدر تلاش کرو اور ان دنوں میں آخری عشرے میں ویسے بھی عبادت زیادہ کرنی چاہیے اور اپنے اہل و ایال کو بھی اس کی تلقین کرنی چاہیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں باقی دنوں کے نسبت عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے بہت تھکتے تھے اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہوتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و ایال کو بھی جگاتے پوری رات جاگنا ضروری نہیں ہے تھوڑی سی رات بھی یعنی آدھی رات یا جو آپ چاہیں کر لیں حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا یعنی تراوی اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھا جائے گا ساری رات کا سواب یعنی باجماعت تراوی کا اتنا بڑا عجر ہے حضرت عثمان بن نففان کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا جس نے نماز عشاء باجماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز بھی باجماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کسر سے تلاوت اور انفاق اکفی سبیل اللہ فرماتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے میں بہت سخی تھے لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے اس لئے ہر حافظ کو چاہیے کہ وہ رمضان میں کسی نہ کسی کو ضرور سنائے جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواوں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی کیونکہ اچھی کمپنی وہ انسان کا نیکی کو زیادہ بل جاتا ہے اس لئے لیلت القدر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے اللہم انکا افوون پڑھئے ذرا اللہم انکا افوون تحب العفو فعفو انی اگر سب گھر والوں کے لئے کہنا چاہیں تو فعفو انی